اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو فرینڈز کچن امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج فرینڈز کچن میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے گاجر کی کھیر گجریلی کی ریسپی بہت یہ سمپل اور ایزی ریسپی ہے سب سے پہلے اس کی چیزیں دیکھ لیتے ہیں گاجر کی کھیر کے لیے میں نے لیا ہے دو دو لیٹر یہ ایک لیٹر کا جگ ہے اس طرح کے میں دو شامل کروں گی ایک پیالی بھر کے گاجر جو کہ تین سو گرام کے قریب ہے انہیں میں نے باری گریٹ کر لیا ہے آدھا کپ چاول جنہیں میں نے آدھا گھنٹہ پہلے بھی گو کر رکھ دیا تھا آدھا کپ چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لے سکتے ہیں گارنش کے لیے میں نے لیا ہے ڈرائی فروٹس جن میں میں نے پستا بادام اور کرشناریل لیا ہے اور ایک چوتھائی چائے کا چمچ پسی سبز الائچی آپ چاہیں تو سابت الائچی بھی لے سکتے ہیں گزریلا بنانے کے لیے ایک پتیلی میں دودھ شامل کر کے اسے ابلنے کے لیے رکھ دیں گے جب دودھ میں ابال آ جائے تو اس میں گاجر شامل کر کے اچھی طرح میٹس کر لیں گے گاجر ہم نے بہت باریک گریٹ کی ہیں گریٹر کی باریک پالی سائٹ سے تاکہ یہ جلدی گل جائیں اس کے ساتھ ہی بھیگے ہوئے چاولوں کو اس طرح ہاتھوں سے کرش کر کے دودھ میں شامل کر لیں گے یہ کھیر میں کریمی ٹیکسچر پیدا کرنے کے لیے یوز کریں گے اسے بھی اچھی طرح مکس کر کے ایک ابال آنے تک پکنے دیں گے جب اس میں ابال آ جائے تو فلیم لو کر دیں گے اور دس سے پندرہ منٹ تک کور کر کے پکائیں گے ہے تاکہ گاجر اور چاول اچھی طرح گل جائیں پندرہ منٹ بعد دھکن ہٹا کر چمچ کی مدد سے ہے اس طرح گاجر اور چاول کو برطن کی سائٹس سے اس طرح رپ کرتے ہوئے میش کرتے جائیں گے اور بیڈیم فلیم پر مزید پندرہ منٹ پکائیں گے ہے تاکہ گاجر اور چاول اچھی طرح دودھ میں مکس ہو جائیں پندرہ منٹ بعد جب یہ اس شکل میں آ جائے تو اس میں چینی شامل کر لیں گے چینی آپ اپنے ٹیس کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں چینی شامل کر لینے کے بعد اس میں الائچی پاورڈر شامل کر لیں گے اچھی طرح مکس کر لیں گے اس سٹیج پر آپ نے اسے جتنا گارہ رکھنا ہے اتنی دیر اسے میڈیم فلیم پر ہی پکائیں گے میں اسے مزید پندرہ منٹ پکاؤں گی چینی شامل کر لینے کے بعد میں نے اسے پندرہ منٹ مزید پکایا ہے اب آپ اس کا ٹیکسٹر دیکھ سکتے ہیں گاجر اور چاول اچھی طرح مکس ہو گئے ہیں اور کھیر بالکل کریمی ہو گئی ہے اب فلیم آف کر دیں گے اور تھنڈا کر کے اسے ڈش آؤٹ کریں گے لیجئے بہت ہی مزیدار اور کریمی گاجر کی کھیر تیار ہے اسے کرش ناریل اور پستا اور بادام کے ساتھ گارنش کریں گے لیسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے ویڈیوز پسند آئیں تو لائک اینڈ شیئر کیجئے کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیال رکھئے تھنکس فور واشنگ اللہ حافظ